پچھلی بار راہت کی بات یہ تھی کہ کورونا بچوں سے دور تھا لیکن دوسری لہر میں وائرس نے روپ بدل لیا ہے اب کورونا ناکیبل تیزی سے پھیل رہا ہے بلکہ بچوں کو بھی نہیں چھوٹ رہا اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو انہیں اپنے ساتھ بٹھائیے اور ہماری یہ ریپورٹ دھیان سے دیکھیں یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ بچے ماسک پہن رہے ہیں باہر نہیں نکل رہے ہیں یا آن لائن کلاس کر رہے ہیں لیکن ان سب کے باوجود کورونا کی دوسری لہر بچوں کو بھی اپنی چپیٹ میں لے رہی ہے یہ بات اس لیے بھی چنتہ بڑھاتی ہے کیونکہ ابھی تک بچوں کے لیے ویکسین کا استعمال شروع نہیں ہوا ہے بچوں پر کورونا کے اثر کو لے کر دنیا کے الگ الگ دیشوں میں ریسرچ چل رہے ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پچھلی بار بچوں پر وائرس کا اثر کم تھا اور اسیمٹومیٹک کیس آتے تھے یعنی بچوں میں کوئی لکشن نہیں دیکھتا تھا بچوں کو کورونا ہو کر ٹھیک بھی ہو جاتا تھا اور کئی بار بیماری کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا لیکن اس بار بچوں میں کورونا ہو رہا ہے اور اس کے لکشن بھی دیکھ رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ بچوں میں جو لکشن دیکھ رہے ہیں وہ بڑوں سے الگ بھی ہو سکتے ہیں اگر بچے کی سوٹو کم ہو رہی ہے یا ہائی گریڈ فیبر آ رہا ہے جو کہ بلکل ٹھیک نہیں ہو رہا تو ہمارے کو اس کو کئی بار بچوں کو ایڈمیٹ بھی کرنا پڑتا ہے اور بچوں کے اندر ایک کنڈیشن ہوتی ہے ایم ایس آئی ایس جسے ہم ملٹی سسٹمیک انفلیمیٹری سنڈروم کہتے ہیں یہ بڑوں میں نہیں ہوتا ہے کئی بچوں میں ہوتا ہے خاص کر جو کوویٹ سے ریکاور کر رہے ہوتے ہیں ان کے پورے شریف پہ رہشت آنے شروع ہو جاتے ہیں موہ لال ہو جاتے ہیں جیپ میں تھوڑی سی سولن ہو جاتی ہے ٹنگ جو ہے اور لیمف نوٹز آ جاتے ہیں تو یہ ایک نئی چیز ہے جو کی کئی بچوں میں ہوتی ہے بڑوں میں نہیں ہوتی ہے اور اگر اس طرح کی ایم ایس آئی ایس ٹائپ کی کوئی بھی لکشن دیکھتے ہیں تو ہمیں بچے کو آئی سیو میں ایڈمیٹ کرنا چاہیے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر سمیہ رہتے ہیں ان کا ہم علاج کریں تو آئیے اب آپ کو بتائیں کہ بچوں میں کورونا کے کیسے لکشن سامنے آ رہے ہیں اس وائرس کی سنکرمن سے بچوں میں لگاتار بخار بنے رہ سکتا ہے توجہ پر چکتے ہو سکتے ہیں آنکھیں لال ہو سکتی ہیں جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے بچوں کو الٹی ہو سکتی ہے ان کے پیٹ میں اینٹن ہو سکتی ہے ہوتھ پھٹنا یا ہوتھ کا نیلا پڑنا بھی بچوں میں کورونا کا لکشن ہے اس کے علاوہ سنکرمنت ہونے پر بچے کو تھکان ہو سکتی ہے اور اسے نیند بھی زیادہ آ سکتی ہے چنٹا کی بات یہ بھی ہے کہ اسپتال میں بھرتی ہونے والے کورونا پوزٹیو بچوں کی سنکھیا بھی بڑھ رہی ہے جرنل آف ٹروپیکل پیڈویٹکس کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ ہر تین سنکرمنت بچے میں سے ایک بچے کو اسپتال میں بھرتی کرانے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اب کی بار بچوں کے کیس کو گمبھیرتا سے لینے کی ضرورت ہے بچوں کی بات کریں تو ایون تیس دن تک کے بچوں کو بھی کووڈ ہو رکھا ہے میں نے ابھی حال فلحال پچھلے ہفتے میں ہی دو پیشنٹس کو ڈائیگنوز کیا ہے جو کی تین مہینے کے تھے اور چار مہینے کے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ بچوں کے اندر کووڈ نہیں ہوتا جب بھی آپ کے گھر میں کووڈ آئے بیٹر ہے ہم بچوں کا بھی کووڈ کا ٹیسٹ کرالیں تاکہ سمیں رہتے ہیں ہماری ڈائیگنوز بن جائے چونکہ بھی ایک اپنی روپ پرتیرودہ شمتہ ہوتی ہے جس سے کی بچے اپنی ایمیونٹی سے فائٹ کرتے ہیں یہ ایک اچھی چیز ہے کہ کووڈ جبکہ بچوں میں ہو رہا ہے لیکن بچوں کی فائٹنگ کپیسٹی بہت اچھی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں گجرات کے صورت میں چودہ دنوں کی ایک بچی کروڈا سے سنکرمیت ہوئی تھی اور اس کی جان نہیں بچ پائی تھی جنب کے ساتھی بچی کو ساسوں کی تکلیف تھی دو بار ٹیسٹ کرائے گیا بچی دونوں بار کروڈا پوزیٹیو نکلی تھی سواست منترالے کے مطابق ایک اپریل سے چار اپریل کے بیچ 89,688 بچے کروڈا سے سنکرمیت ہوئے ہیں مہاراشتر میں 36,684 بچے سنکرمیت ہوئے جن میں سے 9,882 5 βرش سے کم عمر کے تھے 36 گرڈ میں 5940 بچے سنکرمیت ہوئے جن میں سے 922 بچے 5 βرش سے کم عمر کے تھے کرناٹک میں 7327 بچوں کو کروڈا ہوا جن میں سے 871 کے عمر 5 سال سے کم کی تھی اتر پردیش میں 3,004 بچے سنکرمیت ہوئے اور ان میں 471 5 βرش سے کم عمر کے تھے دلی میں سنکرمیت ہوئے بچوں کی کل سنکھیا 2733 تھی اور ان میں 4 سے 41 کی عمر 5 ورش سے کم تھی جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بچوں کی ایمینٹی اچھی ہے اس لئے ان کو خطرہ کم ہے لیکن دوسری لہر کا سندیش ساف ہے آپ بچوں کے ماملے میں سافدھان رہیں آج دیش میں ہر بیسوہ مریض دس سال سے چھوٹا بچہ ہے نیشنل سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول کے مطابق کورونا کے کل مریضوں میں 4.42 فیصدی مریض دس سال سے کم والے ہیں گیارہ سال سے بیس سال تک کے لوگوں کی حصے داری کورونا کے مریضوں میں 9.79 فیصدی ہے کل ملا کر بچوں کو بہت سافدھان رہنے کی ضرورت ہے اور اس میں بڑی بھومی کا خود بچوں کی بھی ہونی چاہیے مجھے ایڈک بھی ہوتا ہے اور میں آرہی جنٹے سے ہو جاتا ہوں پھر اٹھتا ہوں ہم نے جانکاروں سے بات کر کے یہ پتا کیا کہ بچے کیسے خود کو مضبوط بنا سکتے ہیں تاکہ وہ کورونا کے وردھ یدھ لڑ سکیں اس کے لیے آپ بچوں کو گوبارے پھولانے کی ٹیکٹس کرنے دیں ایسا کرنے سے پھے پھڑے مضبوط ہوں گے گنگونا پانی تو بہت ضروری ہے ایسا کر کے سنکرمن کو پہلے ہی روکا جا سکتا ہے بچوں کو گھٹے پھل بھی کھانے چاہیے اس سے بھی ایمینٹی بڑھے گی بار بار ہاتھ دھونا ماسک پہننا اور گھر میں رہنا تو خیر اب بچوں کے روٹین میں شامل ہو ہی چکا ہے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر